بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرنی ہو آپ سب بلکل حیلے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا ولوگ شیئر کرنا لگی ہوں جس میں میں اپنی سکول کا وزید کروں گی اور افتاری کے بعد اپنی روٹین بھی بتاؤں گی چلیں آئیے جی اپنا ولوگ شارٹ کرتے ہیں یہ صبح دس بجے کا ٹائم تار میں سوکے اٹھتی تھی آج مجھے اپنی فرینڈ کے ساتھ سکول میں جانا تھا میری فرینڈ نے مجھے بولا تھا کہ ہم گیانا بجے جائیں گے اور مجھے یہ تھا کہ میں دس بجے اٹھتی میں سفائی و گیرا کرتی ہوں در ہم سکول چل جائیں گے لیکن وہ ساڑھے دس بجے تک آگئی تھی بھی میری سفائیاں و گیرا تو نہیں ہو سکی تو میں پھر ایسے ہی ریڈی ہو کے میں سکول چلے گی تھی ایکشلی میری فرینڈ کو کوئی کام تھا اور کافی ٹائم سے ہم سکول بھی نہیں تھے اور ٹیچرز و ایسے بھی نہیں ملے تھے تو سوچا پھر ہم چل جاتے ہیں سکول ٹیچرز و ایسے بھی مل جائیں گے وہ ایک وہاں نہیں ہوتا جانے کا اثر وائز جیسے ہم تو ہم نہیں جا سکتے مطلب جا دو سکتے ہیں لیکن ہم جاتے نہیں یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی تھی اور میری فرینڈ آ چکی تھی اور اب ہم اپنے سکول جائیں گے یہ ہے ہمارا سکول جب ہم سکول میں پڑھ رہے تھے تو یہاں سے نکلنے کی بہت زیادہ جلدی تھی کہ کالیج جائیں گے تو پھر وہ بیٹر ہوگا کیونکہ سکول میں جس ٹکشنز ہوتی ہیں آپ نے کلر پونی نہیں دکھانی آپ کلر فل کچھ نہیں پہن سکتے جھولی نہیں پہن سکتے تو ہم سب کوئی چیزوں کا بڑا شوق تھا تو ہم کالیج جائنے کا بیٹ کر رہے تھے لیکن جس لائف سکول کی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے اتنی مزے کی لائف اور گولڈن میموریز ہیں یہاں گزارا ہوا وقت میں کبھی نہیں بھولتی اور ہمیشہ مجھے یادت ہے تو آج جب میں سکول گئی تھے آج میٹرو کے بچوں کا پیپر تھا اور میرا اتنی وشتی کی کاش میں بھی دوبارہ میٹرو کے پیپر دوں اور یہاں پہ جی ہم تھرڈ فلور پہ پہنچ گیا ہے اور یہ نیچے سے بھی ہوا ہے بچوں کے پیپر ہوتے رمضان تو بریک بیرہ نہیں ہوتی سکول میں تو ساری بچے جاملے گلاسز وغیرہ میں تھے اور میں اپنی سکول لائف میں میں کلاس کے سی آر بھی رہ چکی اور میرے جتنا بنکر کوئی نہیں میں اتنے بنکس مارتی تھی اتنے بنکس مارتی تھی اور ٹیچر کے سامنے تھا کہ سکول میں لو نہیں ہوتا یا سکول میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ جب ہم بنکس وغیرہ مار سکیں ہم کالیج میں تو ہم کر لیتے ہیں پروکسیز وغیرہ لگا لیتے ہیں لیکن سکول میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا سکول میں میں اٹینڈس بھی اپنی لگ پھالیتی تھی اور میں گلاس میں موجود بھی نہیں ہوتی تھی اور میں سی آر بھی تھی گلاس کی تو مجھے اتنا مطلب اپنا ٹائم دیکھو تو مجھے اتنا ہسی بھی آتی ہے اپنے آپ پر اور میرے ٹائم بہت یاد آتا تھا اتنا گولڈن ٹائم اور اتنا زبدست ٹائم تھا ہر ٹیچر اتنی اچھی تھی اور میرے گولڈنر میموریز تھی یہاں پہ اور میں اپنی تمام ٹیچرز وغیرہ سے بھی ملی تھی سب نے بہت خوشی سے ویلکم کیا تھا اور دو بجے کے قریب گھر آگئی تھی گھر آگئی مجھے بتا چلا گیس ہی نہیں ہے تو پھر گیس آنے کا ویٹ کریں کہ پھر اپنا کام سٹارٹ کریں گے اور ابھی نہ میں نے زہر پڑی تھا نہ میں نے اثر پڑی تھی تو میں نے سوچا بھی لیں گے میں اپنے فلاورز ان کو ریفریش کر لیتی ہوں دو دن سے ایسی پڑے ہوئے تھے تو گلاب کا پھول تو ہاتھ لگاتی ٹوٹ گیا تھا اور باقی جو میرے پاس جو فلاورز ہیں نا بھو حراب ہو گئے ان کو میں پھینک دوں گی اور یہاں پہ میں نئے فلاورز لگا لوں گی اور جو میرے پاس پرانے صحیح والے ہیں نا میں وہ بھی میں وہ دوبارہ لگا لوں گی یہ پرپر کرنگ کا فلاور مجھے میری ماما نے لا کے دیا تھا اوپر سے ہی توڑ کے لے کیا ہی تھی اور اب یہ میرے گلاب کا پھول توڑ چکا ہے میں دوبارہ اوپر جاؤں گی اور اچھے بھلا پھول لے کیا ہوں گی پچھلے دن تو بہت زیادہ پھول چکا ہے نا وہ کھلے ہوئے تھے لیکن آج کل کم پھیر رہے ہیں یا پھر میں سارے سارے جو نا وہ توڑ چکی ہوں یا جی میں سارے پھول کے پاس جا رہی تھی کوئی مجھے اچھا سا فلاورز ملتے کچھ فلاورز ایسے جو اچھے سے کھلے نہیں تھے میں مطلب اندر سے نہیں تھے کھلے ہوئے پھٹ پھٹ کے کھلے ہوئے تھے اور کچھ ایسے تھے جو کل کے کھلے ہوئے تھے وہ مرجعہ رہے تھے تو مجھے کوئی ایسا فلاور ملتے نہیں تھا جس کو میں توڑ سکوں اور میں اپنے چھوٹے سیبکے میں لگا سکوں تو بہتر میں سوسی کے سارچ بگرہ کر رہی تھے اور یہاں پر دیکھیں یہ جو دھنیا کے فلاورز ہیں وہ اتنے زدہ لگے ہیں میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں چھوٹ چھوٹے دھنیا کے فلاورز ہیں جب بھی یہ میں توڑ سکوں تو میری ماما کہتی ہے اس میں اتنا ہی گولی اور دھنیا لگنا تھا تو جی کہاں پہ مجھے کوئی بھی فلاور گلاب کا پھول جو ہے وہ فریش نہیں میڑاتا تو پھر میں نے سوٹر چلے ایسی چلتے ہیں نیچے بھر پھر مجھے نظر آگئے یہاں پہ ایک فلاور اور آج میں سیزر نہیں لائی تھی اور اس کو مجھے ہاتھ سے ہی توڑنا پڑ گیا تھا اور میں سے یہ ٹوٹ بھی نہیں تھا رہا اندھا کہ میرے نیل تھوڑے سے لمبے ہے لیکن پی بھی مجھے یہ فلاورز نہیں ٹوٹا پی بھی میں نے مشکل سے اس کو کھینچ ہو گیا رہا کہ میں نے توڑ لیا تھا اب فلاورز یہ توڑ گیا میں نیچے لے کے جاؤں گی اور اپنے گملے میں سیٹ کروں گی اور آج سارا دن مجھے اپنا سکول اتنا یادہ طرح کاش مجھے چلیں کاش تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ میرے بہت میموریز وہ یاد آ رہی تھی کہ ہم کبھی اس سکول میں ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ ہم سارا دن انچوائے کرتے تھے اتنا مزا تھا دوستوں کے ساتھ نہ وہ دوستیں ہیں اور سکول تو ہے میں بھی ہوں تو یہ کہ دوستے بغیرہ کب کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں اور یہاں پہ مجھے سینی پلاس چاہیئے تھا مجھے وہ نہیں میرہا تھا کیونکہ وہ میری ماما نے نینا چھپا کر رکھا تھا میری بھان جی بڑا یوز کرتی تھی اس کو کچھ نہ بھی ہو سینی پلاس لگا لیتی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی کیونکہ آج میں لیٹ ہو گئی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر لوں گے اور ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور ابھی تک میں میں نے زہر پڑھی تھی اور اثر کا ٹائم بھی قریب آتا جا رہا تھا اور دوسرا میں نے جگہ تھا کہ میں نے کوکنگ بھی کرنی تھی اور گیس بھی نہیں تھی تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں پہلے ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں اور سکول وغیرہ کی پیچرز وغیرہ بنائی تھی وہ اپنی فرنڈ کے ساتھ شیئر کروں گے کیونکہ میں اور وہ ایک میں مطلب میرے سیل میں بنا رہی تھی پھر اس نے مجھے کہا تھا میرے ساتھ شیئر کر دینا تو وہ بھی میں دیکھ کے اس کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہاں جی ویڈیو وغیرہ اپلوڈنگ پر میں لگا کے میں اپنے کچن میں آگئی تھی اور گیس بھی آ چکی تھی ڈھائی بجے تھی اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ گیس بلکل چلی جائے لیکن میں پتہ نہیں کیوں آج سبح سے گیس بلکل بنتی ذرا بھی گیس چلوں میں نہیں آ رہی تھی اور یہ تقریبہ ڈھائی بجے کہ گیس بلکل چلوں میں گیس آئی تھی تو اب میں اس میں دال سوک کر دوں گی کیونکہ ٹائم شورٹ تھا اور دوہ گل میں پہلے بھی سوک کرنا بھول گی تھی اب میں پانی گرم کروں گی اور جیسی تھوڑا سا مطلب تیز گرم پانی ہو جائے گا اس میں میں دال سوک کر دوں گی اور اب تین دس ہو گئے تھے میں بس سوک کروں گی زہر پڑھوں گی ابھی زہر پڑھ کے میں فری ہی ہوں گی تو ساتھی اثر کی سان ہو جائے بھیگ جائے گی دین جی اثر کی ازان بھی ہو گی تھی اور اس کے بعد میں اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اب کیچن میں آگئی ہوں میں چیزیں رکھ لیں جو جو میں اپنی شامی کباب میں ڈال لوں گی اچھا شامی کباب میں میں جتنی بھی چیزیں ہیں نہ دھنیاں کے چھوڑ کے نہ ساری اسی پوائنٹ پر ڈال دوں گی یہاں سے مجھ سے گلتی یہ ہوگی میں نے بے دھیانی میں جتنا پانی تھا پاٹ میں میں نے فیلٹر والا پانی ڈالا تھا وہ سمید میں نے کوکر میں ڈال دیا اور یہ پانی بہت زیادہ تھا اگر میں اس کو کوکر لگا کے پکاتی نہ اور پانی اتنا ہو جانا تھا کہ مطلب دال میری نہ دال کا نہ حلوہ پک جانا تھا لیکن یہ شامیوں کے لئے دال راڈی نہیں تھی ہو نہیں تو بہرل پیرس میں پانی زیادہ ہو گیا دور میں سپائسیز بھی ڈال چکی تھی اور اب کم کرنے کے چانس بھی نہیں تھے اس میں میں نے آدھا کلو چکن ڈالا ہے بولنس چکن تھا اور ساتھ میں میں نے دو میڈیم سیز کی رفلی جو پیاس ڈالیا پانچ ہری بیچے تین میرے پاس لال میچے تھی وہ ڈالی ہیں پونی چمچ نمکی پونی چمچ لال میچے کا پورٹر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پورٹر ایٹ کیا ہے اور اب اس کو میں تیز آن پر بکاؤں گی یہاں تھا کہ اس کا پانی ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد جی میں اس کو ابھی پانی اس میں کافی زیادہ تھا تو میں نے اس کو کور کر دیا اگر میں بھی ڈال اسی طرح کوک ہو جائے لیکن ابھی پانی بلکل ڈرائے ہونے برا تھا تو ڈال بھی ابھی سکتی تو مجھے لگا کہ ہم مجھے کوکر لگا لینا چاہیے لیکن اگر ڈال کوک ہو جاتی نا پھر میں اس کو کوکر کبھی بھی لگاتی آپ نے یہی کام کرنا ہے لیکن اگر آپ کو اس کی پرفیکٹ ریسپی چاہیے تو پھر میں آپ نے چاہیے ویڈیو کے لاز پر منچن کر دوں گا وہاں جا کے پرفیکٹ ریسپی دیکھ سکتے ہیں بعض وہاں میں سٹیک ہو جاتی ہے لیکن میں اس کی بطلب فروزن شامی قواب رمضان سے پہلے بنایا تھے بڑے پرفیکٹ ریسپی ہے تو اگر آپ نے بنانے آنا تو آپ وہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب جی میں اس کو دورجڈنڈے میں جا اس کو پیس لوں گی آپ مشین میں پیس سکتے ہیں آپ یک توبٹر میں پیس سکتے ہیں جس مرضی چیز میں آپ اس کو پیس لیں اور میں پیس کے رہ لوں گی اس کے بعد میں اس میں دھنیا اٹھ کروں گی اس پائنٹ میں میں دھنیا کے علاوہ کچھ بھی نیا اٹھ کروں گی اور بڑے مزی کا اس کا تیجتہ اور میں نے اس میں دال μαςالہ ڈالا تا تین ٹیبل سپون اگر آپ کو بہت دال مسالہ نہیں آپ شامی قواب مسالہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اب اس میں میں دین سے چارٹے بس میں کون فلور ڈال دوں گی اور کون فلور کی سینا یہ تھوڑا سا نہ مطلب تھوڑا سا تھکی سا بھی ہو رد ہے اور تھوڑا کلر اس کا برائٹ سا ہو رد ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر اس پوائنٹ پر آپ کو لگے کہ نمک مچ کام ہے تو پھر آپ اس پوائنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مستانی ہے لیکن ابھی روزہ تھا تو بہرحال میں چک نہیں تھی کی لیکن میری شامی کباب میں نمک میں جو ہے نا وہ پوری تھی شامی کباب بنا لی اس کے بعد نامی جو تھوڑا تھا کہ آن بس شامی کباب ہی ہوں گئے تو میرے پر رول پٹی پڑی تھی تو مٹریل تو میں لہذا سے نہیں بنا سکتے کیونکہ ٹائم شورٹ تھا اور اب میں نا انہی کا نا وہ شامی کباب کا مٹریل بنائے گا چھوٹی چھوٹی سموسی ہم نے آلو گئے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے کا تھا ویسے ہم آلو گئے پہ اس کو مکس کروں تو میں نے گندوں کاٹا لے کے نا اس کی میں نے مکسنگ کر لی تھی اس کی مطلب پیسٹی بنا کے نا اسی سے اس کی بائننگ کر لی تھی سموس ہوگی دہ جی میں نے ایک پین رہ لیا ہے ساتھ میں میں نے ایک انڈا جو ہے نا وہ اچھے سے پینٹ لیا ہے پین میرا گھیلہ تھا پہلے وہ ڈرائے ہو جہے دن میں اس میں آئل ڈالوں گی کبھی بھی گھیلے برتن میں آپ آئل نہ ڈالیں منہ یہ بہت زیادہ چھنٹے مارے گا اور آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ سکتا ہے پین ڈرائے ہو گئے تو اس میں میں نے بلکل تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور آئل کو فول آپ نے گرم کرنا ہے اگر آپ نے شرنٹ ہے آئل میں آپ نے اپنی شامی کباب ڈال دیا نا تو یہ چپک جائیں گے تو آئل جیسی گرم ہو جائے گا نا اس کے بعد پھر آپ اس کی چانچ پیشی میڈیم کر سکتے ہیں دن میں نے اس میں شامی کباب ڈال دیا تھے اور اس کے مجمدیت نہیں فرائے کرنے تھے باقی جو ہے نا باقی میں مٹیریل بھی رہ دوں گی آفتاری کے بعد نا میں اس کو بنا کر نا فریز کر لوں گے اور اگر کسی نے صبح کے ٹائم کھانے ہوئے تو پھر میں اس کے لئے رہ دوں گی مٹیریل باقی یہ ہے کہ میں اس کو فریز کر دوں گی شامی بنا کے اور جب ہم نے بنانے ہوں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور ڈی فراؤس کر کے اس کو اگمیں فرائے کر لیں گے اب میرے پاس تیل اتنا زیادہ گرم تھا اور میں نے بے دھیانی میں نا مجھے کام زیادہ تھا ٹائم شورٹ تھا میں نے اس میں ایسے ہی ڈال دیا یہ میں شیلو فریز کروں گی سموز ایک تو اس میں زیادہ آئل نہیں لگتا دوسرا یہ ہے کہ ہی کھلدی طرف چلے جاتے ہیں ہم کو سموزوں کا گریز بھی پورا ہو جاتا ہے دونوں طرح سے فلپ کرتے ہیں میں اس کو گولن کر لوں گی میرے ایک طرح سے تھوڑ سے زیادہ ہو گئے تھے بڑا اتنے جلے نہیں تھے دوسری طرف یہ جی میرے پاس کھجور ہے ان کو کٹ کر کے میں اس میں ملائی فیل کروں گی اور اس کا ٹیج بھی بہت زیادہ زبردستہ آپ اس طرح کبھی کھا کے چیک کیجئے گا آپ اس میں بدام بھی ڈال سکتے ہیں ملائی ڈال سکتے ہیں کھویا بھی ڈال سکتے ہیں کھویا بھی سے میرے پاس تھا لیکن اب اس کو ڈی فروس کرنا پڑنا تھا اور یہ جی کھجن ہر طرف سے میسی میسی ہوا تھا اور افتار کا ٹائم بلکل قریب تھا اب جی یہاں پہ جی میں چیزیں وغیرہ سیٹ کر کے تھم وغیرہ تھم نیل وغیرہ لے لوں کی ٹیبل پہ نا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹیبل پہ روشنی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے نا پھر میں یہاں پہ ہی اپنا تھم نیل لے لیتی ہوں افتار کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کو میری سیسٹر میں مجھے کہا تھا کہ مجھے شامی کی امٹریل کا پراتھا پنا دو تو میں نے کہا چلو اس کو پراتھا بنا دی اور پراتھا نا میں ایک طرف میرا دھیان اس کی ویڈیو بنانے میں تھا دوسرا میرا پراتھا جو ہے نا وہ سینٹر سے بہت زیادہ بتلا ہو گیا اب میں اس کنار اس کے مطلب دینکاری رہی تھی اور بس سینٹر سے پھٹ گیا تو اب میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں اب اس کو کیسے طویل پر ڈالوں اور میں پھر زمینہ ویڈیو میں نے ایک دفعہ بند کر دی لیکن پھر سارا کچھ آپ کو سارا دن میں نے اپنی ڈیر کی روٹین اور ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کیا تو کوئی بات نہیں یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں سے پھٹ گیا تھا تو یہاں پہ جی میں آج لگا کے اس کو نا بس اس کو فلپ کرتے ہو اس کو گولڈن کر لوں گے اور یہ فلپ بھی نہیں تھا اور ابھی میں نے اس کو کیا کہ میں نے اس کو سینٹر کے دو پیس کیے اور اب آپ میرے پلیٹ میں دیکھیں کہ میں نے اگین اس کو مطلب میچ کر کے نا پورا ایک گولڈ براتہ بنالی ہوگی یہ سینٹر سے اتنا زیادہ کرسپی تھا اس کے بعد ہم اپنے افتاری کے برطن دھولیں گے اور آج تھوڑا سے برطن زیادہ تھے کیونکہ میں نے شامل کباب وغیرہ بنائے تھے اگر تھوڑا سا میں ٹائم سے فری ہو جاتی نا تو یہ برطن میں افتار سے پہلے ہی دو دن تھے لیکن یہ تھا کہ میں تھوڑا کیونکہ گیس نہیں تھی اوپر سے میں نماز وغیرہ لیٹ پڑی تھی آج تو میرے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ گنگ کرتے ہوئے برطن وغیرہ واش کر کے اب میں اپنا کچن وغیرہ بھی واش کر لوں گی یہ چیزیں کچن کے اوپر میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں ایک دفعہ ان پر کپڑا پھیل لیتی ہوں تاکہ جو ڈسٹو گیرہ آئے گیا کچن میں کام کرتے ہیں جو آئل وغیرہ اس میں چھینٹے وغیرہ گئی ہیں وہ ساری صاف ہو جائیں اور کون فلورجی ختم ہونے والا تھا تو میں نے کہا اس کو پہلے فیل کر لیتی ہوں اور یہ ٹائم لہا میرے لئے بڑا جڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ میں نے جلزل اس ٹائم کام کرنے ہوتے ہیں تقریبا میں پس سوا گھنٹہ ہوتا ہے کیونکہ نماز سے مغریب پڑھنے کے بعد نائشہ میں تقریبا سوا گھنٹہ ہوتا ہے اور مجھے آٹھ پہ جیرہا ہر حال میں اگر میں تھوڑی سی بھی لیٹ ہو جائیں تو میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہوں اور اس ٹائم میں نے اپنے گھر مطلب ایک دوہ دوبارہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ سارا کچھ کلین ہے بردن وغیرہ واش ہیں میں شاکہ نماز پڑھ کے ویڈیو اگرہ ایڈٹ کر کے پھر میں نے سونا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ میرا ایڈٹ دو بجے پھر میں نے اگر اٹھ جانا ہے لیکن روز ہی مجھے ویڈیو ایڈٹ کرتے کرتے گیارہ بچ جاتے ہیں اور بھی میرے پاس صرف دو گھنٹے ہوتا ہے تو میں نے سونا ہوتا ہے ابھی میرے سے نہ دو بجے اٹھا بھی نہیں جاتا بٹھ ہیر میں نے اٹھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے شاکہ بنا کے فریز کر دیا تھے اور یہاں پہ اب میں کیا کروں گے اپنے لیے لیمن وارٹر بناؤں گی کیونکہ یہ میں ڈیلی پیٹی ہوتی ہوں بیٹھ ہوں کہ میرے بیٹھ جو ہے وہ منٹین رہے تھا کہ میں اتنا کچھ زیادہ کھاتی نہیں ہوں لیکن پھر مجھے ایک کمپلیکسہ ہے کہ میرا بیٹھ جو ہے وہ بڑھنا چاہے تو میں اینا سیری سے پہلے اور افتاری کے بعد میں ضرور پیتی ہوں اور اگر جب مجھے کمپلیکس ہو کہ میں نے کچھ زیادہ ایکسٹر کھالے بھی میں دو گلاس پیتی ہوں تو یہاں پہ جی اب ہم اگریب کیا سوری عشاء کی ہم تیاری کر لیں گے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور بس یہی تھا میرا ولوگ اگر آپ کو میری ولوگ اچھا لگاؤ تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو چینل پر کس طرح کا کانٹنٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے ویسا ہی کانٹنٹ لے کے آسکوں تاکہ میں آپ کے لئے